السلام علیکم ایوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب حریت سے ہوں گے ہم لوگ بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ یہ بلوگ ہم لوگ نے شوارما انڈ کیا تھا اس کے بعد سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد کیچن بہت زیادہ گندہ ہوا افتاری کے برطن پر اس کے بعد شوارما بنایا اس کے برطن بہت زیادہ گند تھا وہ سارا جو ہے وہ میں نے کلین کیا ہے پورا کیچن ساف کیا ہے برطن دھوئے ہیں ساف زدھر ہو گئے اب کیا کرتے ہیں کہ صبح کے لئے ہم لوگ ناشتے کے لئے سہری کے لئے آٹا گھون لیتے ہیں اور ویسے تو میں پراتے شٹے نہیں کھاتے ہوں اسے فیس بین ہی کھاتے ہیں انہی کے لئے مجھے روٹی بنانی ہوتی ہے پراتے بنانا ہوتے ہیں تو بس میں تھوڑا سا ہی گھونتی ہوں کیونکہ آج کل جو آپ لوگوں کو بتا ہے سہری میں ہی آٹا یوز ہوتا ہے افتاری میں تو بلکل بھی یوز نہیں ہوتا تو بس اتنا کہ جو ایک دو دن جو ہے چل جائے آرام سے تو اتنا جو ہے ہم لوگ آٹا گھون لیتے ہیں تو چیلنج جی آٹے کو سوفٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب ہو جائے گا دوست کو ہم لوگ کر کے فریج میں رکھ دیں گے تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ کافی پی لیتے ہیں کیونکہ مجھے نا آج بہت زیادہ نیند آئیو یہ بہت زیادہ اب جو ہے رمضان تھوڑا سا گزرتے جا رہے ہیں روزے گزرتے جا رہے ہیں تو اب زیادہ نیند والا جو شروع شروع میں تو بلکل پی نہیں ہوا افتاری کرکے تو وہ جو نیند چر جاتی ہے یہ ہے وہ نا لیکن اب جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں کافی پی لیتے ہیں کیونکہ کافی نہیں ہماری آنکھ کھولنی ہے آج تو کیا کرتے ہیں کالڈ کافی بناوں گی میں ہزبن کے لئے الگ بناوں کہ اپنے لئے الگ بناوں گی میں کیونکہ اپنے لئے بناتی ہو تو وہ ساری پی جاتے ہیں کہتے ہیں چیک کروانا اور پھر ساری اس چکر میں پی جاتے ہیں تو میں نے کہا ان گونا الگ سے بنا کے دیتے ہیں اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ میں سٹیویا ڈالتی ہوں ایک پیکٹ تھوڑی سی کافی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم پانی اس کے بیچ میں ایٹ کریں گے اور ہلکا سا بیٹ کر لیں گے اچھا جو کولڈ کافی ہوتی ہے نا اس کو زیادہ بیٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ جھاگ والی فومی نہیں ہوتی ہے ہلکی ہلکی ہم لوگ جھاگ بنائیں گے تاکہ ساری مکس ہوچے اچھا گرم پانی تاکہ یہ چینی اگر آپ لوگ چینی ایٹ کریں یا پھر سٹیویا ایٹ کریں تو تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں تاکہ وہ ملٹ ہو جائے اچھا اسے نہیں تو وہ بیچ میں کرچ کرچ کر رہا دیے تو یہ ہماری ہو گئی ہے اب ہم کرتے ہیں ایک گلاس میں زیادہ سی آئیس ٹال لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو اور مزے کے اگر کرنی ہے نا تو آگے پیچھے کوئی چوکلیٹ سیرپ کرمل سیرپ کوئی بھی لگا لیں کپ کے آگے پیچھے اور اس کے بیچ میں آپ وپ کریم اوپر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں زیادہ اچھے ہو جائے گی تو میں اتنی زیادہ فینسی نہیں کرتی ہوں اس کو ایسے ہی مجھے اچھے لگتی ہے تو اس کے بیچ میں آپ ہم تھوڑا سا دو دائیٹ کر لیتے ہیں اور ہماری کافی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے مزیدار سی بنتی ہے ایک دم بن جائے گی کوئی بن جائے گی تو آپ لوگ یہ لازم ڈرائے کرنا بہت مزیدار سی بنتی ہے تو چلیں جی میری بھی ہو گئی ہزبین کی بھی ہو گئی ہے ساتھ ساف کر لیتے ہیں چیزیں کیونکہ میں نے کچن ساف کیا ہوا ہے تو پھر کون بار بار آکے اس کو آگے ساف کریں تو چلیں جی ہماری کافی ریڈی ہو گئی انجوائے کرتے ہیں کافی کو ہم بہت جوائے کرتے ہیں جو دیکھے مجھے پوشن تھا یہ لوگ مولوی صاحب لیکن جو نیشے کا جو مینجمنٹ ہے وہ کافی وید مونی پت تو چلیں جی ابھی ہو گئے افتاری کا ٹائم سہری کی ویڈیو میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ سیم ہی ہوتا ہے وہ ہزبین پراتھا کھا رہے ہوتے ہیں میں بریڈ اوملیڈ کھا رہی ہوتے ہوں تو وہ ہی سیم ہی تھا تو میں نے کہا کیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور ابھی ہم لوگ کر لیتے ہیں افتاری کی تیاری کر لیتے ہیں آج مزیدار سی چیزیں بنائیں گے کیونکہ مجھے نا آج کچھ بھی فرائی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرے مجھے دل کرے چیزیں بیک کرتے ہیں مزے مزے کی اور اس کے ساتھ جو بھی فروٹ چار جو بھی ہوتا ہے نا وہ ہو جائے گا لیکن فرائی آئیٹم کھانے کا بلکل بھی دل نہیں ہے کروں گی فرائی چیزیں لیکن ہزبین کے لیے کروں گی کیونکہ روزہ کھلتا نہیں ہے فرائی چیزیں جب تک کھانا لیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے پین میں تیل لے لیا اس کو گرم کیا چکن کو ہم نے بہت چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے جس طرح کیمہ ہوتا ہے اس سے تھوڑ سے بڑا ہونا چاہیے تو اس طرح سے ہم لوگ نے اس کو کٹ لینا ہے اور ہلکا ہلکا فرائی کریں گے تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے پھر 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 پھ ہمیں چھوٹا چھوٹا کٹا پر جلدی بوں ہو جائے گا اس کو ہم کر کے اہ nak دم پر آور رکھتے ہیں ہم ہم اس اقلیے حاصل کرنا فیلو ہے کہ آگام مرینشن نے شوارمہ کی تصویر کیا ہی ہے دینین لیمن لسیر ندرک اور شان نیشنل کا مصالہ اور آج میں نے اس کے بیج میں انہا تھا کیوں کہ آج میں تھوڈ سا ریڈ جائی ہے تھا ٹھیک ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ لستا ندر کا پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ چکن دیکھیں ہمارا بلکل رڈی ہو چکا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے کیمی کی طرح ہوتا ہے رڈی ہو گئے یہاں پہ آج میں نے ہسپن کو کیمرہ پکڑا دیا تھا میں نے کہا ذرا آپ مجھے شوٹ کروں کیونکہ میں تو تھگی ہوں ٹرائپورٹ پہ ادھر ادھر کر کر کے نہ ہمیں تھگ گئی ہوں تو آج میں نے ان کو دیا ہوتا ذرا بتانا مجھے پتانا پڑتا ہے ایسے لو ایسے لو یہ کرو وہ کرو ایک کلپ وہ ریپیٹ کرتے ہیں اب میں نے اگر کھانا دکھاتے ہیں بار بار آکے وہ ہی دکھائیں گے بار بار آکے وہ ہی دکھائیں گے تو میں نے کہا ذرا آپ بھی کام کرو نا روز آپ سو جانتے ہیں تو چلیں جی اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کر لیتے ہیں مطلب کو کر لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے وہی پین میں ہم لوگ نے تیل ایڈ کیا ہے چکن کو ڈال کی اس کو تیز آنج پہ فرائی کریں گے جب کلر سارا چینج ہو جائے گا تیل تھوڑا سوڑا سپریٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نہ سٹیم پہ رکھ دیتے ہوتے ہیں تو یہ فرائی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں سٹیم پہ رکھ دیتے ہیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس کے بالجی پانی دیکھیں اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے ساتھی پکنا بھی شروع ہو گیا تو اگر زیادہ مطلب ایک دن میرینیڈ کر کے رکھیں پورا ایک دن تو وہ جلدی بن جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں آج ابھی ہی میرینیڈ کیا ہے اور ابھی ہی میں اس کو بنانے والی ہوں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سے تاکہ اس کا جو بھی پانی دائے گیا وہ سارا ختم ہو جائے اچھا جی ہاف چکن جو ہے وہ میں نے نکال لیا تھا مجھے کسی اور چیز کے لیے چاہے گیا تھا ہاف کے بیش میں میں نے پیاس اور کیپسیکم جو ہے دو کلر کی وہ میں نے اس طرح سے سلائس کر کے پتلے پتلی اس کے بیش میں کار دیں اور وہ اسی کے بیش میں ہی فرائی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم لوگ نے پہلے جو چکن کیا تھا اس کو ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کے بیش میں میں تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ابھی تو مایونیز ایڈ کروں گی اور ایک ٹرائنگل چیز ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم لوگ نے ایک ٹرائنگل ریپ لے لیا اس کے اوپر مایونیز سپریٹ کیا اور یہ چکن ہم لوگ نے اس کی اوپر ڈال دیا اب ہم نے اس طرح سے اس کا رول بنا لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے دو تین بنا لیئے ہیں اور اب ہم اس کو اکٹھے ایک ساتھ رکھیں گے کیونکہ یہ بیک ہوگا بھی اوپر ہم لوگ نے چیز ڈال دی نہیں ہے اپنی فرور کو بھی چیز ڈال لیجئے ویسے آپ صرف چیز ڈال سکتے ہیں مجھے اوپر اچھا کرنے کے لئے میں نے اس کے بیچ میں اولیفز اور تھوری سی الیپینوز ڈال لیئے ہیں تاک کہ مجھے اور فینسی اور مزی کا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے تھوری ساوریگانو اس کے اوپر سپرنگل کر دیا اس کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے بھی ہم لوگ بیکنیں ہی کریں گے کیونکہ نماز کے بعد ہی میں ایک دم جو ہے نماز پڑھ کے تو بیکنگ پر لگا دوں گی یہاں پہ ہم لوگ آج بنانے لگے ہیں مینی ٹاکوز بنائیں گے اس کے لئے میں وہ کٹ رہی تھی لیکن اس کا کور بہت ہی چوٹا تھا بہت ہی چھوٹی لے کے نا تو چھوڑی کے ساتھ کیونکہ ایسے کٹ نہیں رہا تھا چھوڑی کے ساتھ ہی میں نے یہ ایسے سرکل میں کٹ لیا ہے تو اس کے اوپر میں نے چیز جو مسالہ بنائے تھے اس کے اوپر میں نے ایک چیز رکھ دی تھی سلائس چیز ہوتی ہے اس طرح سے ہم لوگ ڈالتے جائیں گے اور اپنے چو یہ ٹاکوز ہیں یہ ریڈی کرتے جائیں گے زیادہ اور نہیں کر دینا پھر مزے کا نہیں ہوگا کھانے بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہر اس کے اوپر چیز ڈالنے کے آگے پیچھے نہیں لگی ہونی چاہیے اپنے ان کے حصے میں آنی چاہیے جو چیز تو یہ سارے ہو گئے ہیں جی اس کو بھی ہم لوگ رکھ دیتے ہیں ابھی میں مایکرو ویف میں اسی طرح رکھ رہی ہوں تاکہ ہارڈ نہ ہو جائے نا ان کی جو بریڈ تو جب ہم لوگ روزہ افتار کر لیں گے نماز پڑھیں گے نا تو پھر ہم لوگ اس کو کریں گے بیک ٹھیک ہے جی ابھی ہم کر لیتے ہیں افتاری کا ٹیبل لگا لیتے ہیں اچھے جی آج کی ہماری افتاری میں ہے جی وارٹر میلن کاٹا ہے جو کہ بہت ہی سوفٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے آج پھر دی پھلکیاں بنائی کیونکہ اس دن جو بنائی تھی نے وہ ہجبن کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو آج پھر میں نے بنائی ہے تو ایرسی اور تھوڑا فروٹ جو اور کٹا ہوا تھا وہ کلکا وہ بھی آج سارا ختم کرنا ہے اس کے بعد جی فروٹ چاٹ کی بھی کلکا بنا ہوا تھا یہ بھی ابھی ختم کرنا ہے تو بس آج کل جو ہے وہ چیزیں ساری میں ختم کر رہی ہوں پھیری میں نہیں لے کے ہوں گی تو اس کے بعد جی پکوڑے بنائے ہیں سموسے رول کی ہیں وہ جو ساری رول سوری سموسے رول فرائی کرتے ہیں وہ ساری فرائی آئیٹمز ہیں وہ خسپن کے لیے آج مجھے بلکل بھی فرائی آئیٹمز کھانے کا دل نہیں ہے بس میں نے کھجور کھائی ہے ایک پکوڑا کھایا ہے پھر اس کے بعد میں نے پانی پیا اور پھر میں اٹھ کے میں نے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے آمن لگا دیتے ہیں جلدی سے وہ میں نے کھانا ہے تو چلیں جی ہماری افتاری تقریبا ہو گئی ہے اٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو جی ہمارے مزید دار سے ٹاکوز ڈیڈی ہو چکے ہیں کیا مزید دار بنتے ہیں بریڈ آپ لوگ نے اگر بنانی نہیں بایٹ سے بس لے کے آنی ہے چکن مینٹ کرنا ہے اور بس بنا لینا ہے بہت دیسٹی بنتے ہیں اور بہت قوک بنتے ہیں تو اگر آپ لوگ افتار پارٹی دے رہے ہونا تو یہ آپ لوگ بس اپنے منیوں میں اٹھ کر لوگے اور نیکس جو میں دکھاؤں گی نا وہ یہ دونوں آپ لوگ اٹھ کر لوگے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی ٹھیک ہے سو یہ چیزی سے مزید دار سے ہمارے تاکوز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہجبن کو بھی ٹیسٹ کراتی ہوں اور ان کا ریویو لوں گے پھر ہم لوگوں نے کھا لیے ہیں اور ساتھ ہم نے سپین رول بھی رکھ دیے تھے تو یہ بھی ہو گئے ہیں اور یہ بھی مزید دار سے بہت سوفٹ اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بہت منزگی بنتے ہیں یہ بھی وہی کہ آپ لوگ نے بس چکن مرینیٹ کرنا ہوتا ہے چیز تو آپ نے باہت سے لے کے آنے ہیں برڈ بھی آپ لوگ نے باہت سے لے کے آنے ہیں اور ادرام سے بس آپ لوگ نے سمبل کر کے چیزیں اور بنا لینے ہوتے ہیں بس اتنے آسانی کے ساتھ تو یہ مزید دار سے ہمارے سپین رول بھی بہاری اس کو سپین رول بھی بولتے ہیں یہ جو پیزا ہٹ کے رولز ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان دونوں کو آپ لوگ نے سرف کرنا ہے بار بی کیو سوس کے ساتھ جو اس کا اصل ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا نا وہ اسی سوس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ مزیدار سے آپ لوگ دیکھیں اندر سے کتنے سوفٹ کریمی کریمی سے ہیں اور مزیدار سے ہیں چیزی چیزی سے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ بھی ہم لوگ ہسپین کو ٹرائے کراتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں بیٹھ کے مزیدار سے میں نے تو بھی یہاں پہ ہی چک کر لیا تھا اوئے ہوئے ہوئے بہت مزے گئتے ہیں آپ لوگ لازم ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا چلیں جی ابھی ہم یہ سارا کچھ کھاتے پیتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ترابی کا ٹائم ہو جائے گا ترابی کے بعد ہم لوگوں کو باہر جانا ہے وہ بھی میں آپ کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن وہ جو ہے نا وہ نیکسٹ ولوگ وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ جو ولوگ ہے نا یہ ہم پہ انڈ کرتے ہیں اور چلیں جی ملتی ہوں پھر آپ سے میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سار ہیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا جی اللہ حافظ